بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی سنیک جو نہ صرف بچوں کے لئے مفید ہے بلکہ عورتوں اور مردوں کے لئے بھی بہت ہی طاقت ہے اس میں اس میں جو عجزہ بھی ہم ایک کریں گے اس کی افادیت بھی ساتھ ساتھ ہی جانیں گے تو چلیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس طوا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رسکتہ فرمائے تو چولے پہ کوئی بھی کڑاہی یا فرائنگ پینٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہیں گے میں نے ٹرے کو گریز کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں نے کلنگ ریپ لگایا ہے اور اسے بھی گریز کر لیا آپ چاہیں تو بٹر پیپر کو لگا کے اسے بھی گریز کر سکتے ہیں یا ویسے ہی ٹرے کو گریز کر لیں تاکہ جو بھی آمیزہ ہم اس میں ڈالیں وہ آسانی سے اتر جائے تو یہاں پہ ایک کپ گڑ کو میں نے اچھی طرح سے میش کر کے ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں دیسی شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ ایک چمچ ہی اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ میلٹ ہو سکے کہا جاتا ہے کھانے کے بعد اگر آپ چھوٹی سے ٹکڑی گڑکی لے لیتے ہیں تو یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ یہ کبز کشا ہے ایسی ریٹی کو دور کرتا ہے کیلشیم اور فاس فورس اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جوائنٹ پین کے لیے بہت مفید ہے چھوٹکی بار علائچی کو بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جسٹ اس کے دانیں اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کیے ہیں تاکہ اس کے خوشبو بہت اچھی آ سکے ہماری سناکس میں تو جیسے ہی گڑ اچھی طرح سے میلٹ ہوگا اس میں ہم ایڈ کریں گے گھی گھی یہاں پہ میں نے دیسی گھی ایڈ کیا آپ چاہیں تو دوسرا گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کی خوشبو اس میں بہت اچھی آتی ہے اب اس کا ہم نے شیرہ چیک کرنا ہے جب آپ کو یہ تھوڑا سا ہارڈ لگے اور کڑک کر کے ٹوٹ جائے تو شیرہ پرفیکٹ ہے یہاں تک آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم کسی چیز کی چکی بنا رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے اب اس شیرے کو تھوڑا سا لائٹ کلر دینے کے لیے اس میں آپ میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں میٹھا سوڈا ڈالنے سے شیرے میں تھوڑا سا زیادہ کرنچی پناتا ہے اور شیرے کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے اب اس میں میں نے تیل ایڈ کیا ہیں ایک اپ ایک اپ ہی ہم نے گھڑ لیا تھا ایک اپ ہی اس پر تیل ایڈ کیا ہیں اگر آپ نے چکی بنانی ہے یا تل کی گچک بنانی ہے تو آپ نے تل کی کونٹیٹی کو کم کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جوڑ نہیں رہا ہے الگ الگ ہی ہے ہم نے اسے الگ الگ ہی رکھنا ہے ہمارا مقصد یہاں پہ تلوں کو میٹھا کرنا تھا وہ اسے تھوڑا سا جوڑنا ہے ہم نے زیادہ نہیں جوڑنا ہے اب جیسے ہی یہ الکے سے تھنڈے ہوں گے اس میں سے جو زیادہ جوڑے ہوئے تل ہیں اسے ہم باول میں الگ کر لیں گے تاکہ اسے چبانے میں مزہ آئے پیت تل بڑھوں اور بڑھوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لئے بہت ہی مفید ہیں ان میں وافر مقدار میں کیلسیم پایا جاتا ہے یہ ہڈیوں اور پٹھوں کو مصبوط کرتے ہیں بےولاد افراد کے لئے یہ ایک نیمت سے کم نہیں ہے بچوں کی ذہنی نشنوما کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھا یہ چھوٹی سی ریوڑی کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب جو باقی تلیں اسے ہم ویسے ہی چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں ابھی ہمیں یہ جڑے ہوئے تل جائیں اس میں ہم ایڈ کریں گے بھونے ہوئے چنیں یہاں پہ میرے پاس بازار کے چھلکہ اترے ہوئے چنیں موجود تھے میں نے وہی اس میں ایڈ کی ہیں بھونے ہوئے چنیں فولات سے بھرپور ہوتے ہیں اس لئے بچوں کے لئے یہ بہت ہی مفید ہیں خاص کر وہ بچے جو کہ سبق بھول جاتے ہیں بار بار بازاری چیزوں سے بہتر ہے آپ خاص کر انہیں یہ سنیک بنا کے دیں انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا بادام کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ ذہن کے لئے کتنے مفید مانے جاتے ہیں یہاں پہ مٹھی بر بادام اور مٹھی بر ہی اس میں آپ نے اخروڑ شامل کرنے ہیں ہزاروں پہ ہم بچوں کے بسکٹس پہ اور کینڈیز پہ لگا دیتے ہیں جس سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے اس طرح کی ہیلڈی سنیکس اگر آپ اسے گھر پہ ہی بنا کے دیں گے تو وہ انشاءاللہ ہیلڈی رہیں گے اور ہمیشہ بیماریوں سے لڑنے کی ان میں طاقت موجود رہے گی یہاں پہ میں نے ایک چمچ بڑے والا دیسے گھی لیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں پھول مکھانے پھول مکھانوں کو ہم نے بہت اچھا سا روست کر لینا ہے ہلکی آج پہ ہی اسے روست کریں گے پھول مکھانے آسابی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور تھکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے بھگا دیتے ہیں ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری کو یہ دور کرتے ہیں اور کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں بردانہ اور زنانہ جتنے بھی پوشیدہ امراض ہیں ان کے لیے یہ بہترین علاج مانا جاتا ہے اس کے علاوہ لیکوریے کی بیماری میں بھی بہت مفید ثابت ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہلکا سا جیسے اس میں کرنچ آئے گا ہم نے چولہ بند کر کے اسے اتار لینا ہے اس کو بھی ہم نے تمام باقی چیزوں میں ایڈ کر دینا ہے اب جسٹ ہم نے اس کے اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے آپ چاہیں تو اس میں کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں یہ جسم کو گرم رکھتا ہے اس کے علاوہ کشمش کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو بچوں کے لیے خاص کر آنکھوں کے لیے دماغ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے کشمش کو آپ گھر پہ ہی کیسے ریڈی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا بچوں کو چھوٹے سے زیپرز میں ڈال کے اگر آپ لنچ باکس میں دیں گے یہ تو انشاءاللہ وہ کینڈیز کو کھانا بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں تاکہ اس میں جو میٹھا ہے وہ بیلنس ہو سکے پھول مکھانے کی اور بہت سی ریسیپیز انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں شیئر کروں گی آپ سے تو یہاں پہ ہم نے جو سنیک بنایا یہ بچوں کے چھبانے کے لیے ہے کیونکہ چھبانے سے موں میں ایسا انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں جس سے دماغ شارپ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اگر بورے اسے کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے انتمام اچھا کو ہلکا سا گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ انہیں زیادہ چھبانا نہ پڑے کیونکہ بوروں کے دانت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو چھبان نہیں سکتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے اگر بچوں میں بھی دانت کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو ڈاکٹر حضرات انہیں اکثر ایسی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں جسے انہیں چھبانا زیادہ پڑے تو شام کی چائے کے ساتھ یا ویسے ہی اگر آپ کو بے وقت بھوک لگتی ہے تو آپ ایک موٹی یہ سنیکس اگر کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو اسے طاقت بھی ملتی ہے اس سنیکس کو تھوڑا سا گوڑ لوکنگ بنانے کے لیے آپ اس میں تھوڑے سے میٹھے سونف بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کو بہت ہی اٹریکٹ کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ نے اچھی کوالٹی کے لینے ہے ٹھیک ہے کیونکہ سونف بھی نظر کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ حازمیں کے لیے بھی بہت ہی مفید مانی جاتے ہیں دیکھیں بیمار ہونے کے بعد تو سب ہی بیماری کا الاج کرتے ہیں لیکن اگل مدھی اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچا لیں باقی اللہ کی طرف سے اگر کوئی مجبوری آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ healthy کھائیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے دو ہی رہیں گے یہاں پھر میرے پاس چھوٹے سائز کے zپرز ہیں انہیں میں مناسب quantity میں بھر لوں گی تاکہ ایک time میں بچے آرام سے یہ کھا سکیں اپنے لنچ میں میری طرح آپ بھی بچوں کو اکثر لنچ باکس میں چوکلیٹس بھی دیتے ہوں گے کینڈیز بھی دیتے ہوں گے تو آپ نے ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے تو بچوں کو ہیلڈی سنیکس کی عادت ڈالیں تاکہ وہ بیماریوں سے بچے رہیں آپ کہاں سے اور کسی ٹی سے میں ویڈیوز کو واش کرتے ہیں کمنٹ باکس میں اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے لیے کی نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستکان سے جائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ